بسم اللہ الرحمن الرحیم مزے کا بنتا ہے ویسے تو فالسے کا شربت ہر گھر میں بنایا جاتا ہے سب کو بنانا آتا ہے گرمیوں کا خاص توفہ ہے فالسہ تھوڑے عرصے کے لیے ہی آتا ہے اور اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں سپیشلی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن کچھ انگریجنٹ ایسے ہوتی ہیں جو کہ کوئی کوئی ملاتے ہیں سمپل فالسے کا شربت تو ہر گھر میں بنتا ہے فالسے کا شربت بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت آئیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں تو سب سے پہلے ہم لیں گے فالسہ ٹھیک ہے یہ دو سو پچاس کرام فالسہ یعنی ایک پاؤ فالسہ ہے میں نے لیا ہے ٹھیک ہے دو سو پچاس کرام کے قریب اب اس کے اندر ہم جو ہے وہ ملائیں گے فریش فدینے کی پتیاں منٹ لیف ٹھیک ہے یہ کچھ فدینے کی پتیاں جو ہے میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں یہ ہمارا گھر کا فدینے ہم نے لگایا ہوئے آپ بزار سے مارکش سے بھی پٹیز کر سکتے ہیں پدینے کی پتیاں ڈالنے سے فالسہ کی شربت کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے بہت فلیور فول ہو جاتا ہے ویسے تو یہ بہت مزے کا ہوتا ہے لیکن منٹ لیف ایڈ کرنے سے اس کا فلیور اور بھی انہینس ہو جاتا ہے اب ہم نے ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر بلیک سالٹ ملایا تھا کالا نمک ٹھیک ہے آپ ریگولر سالٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے یہ تین سے چار ٹی بل سپون ہم اس کے اندر چینی ملا رہے ہیں شگر ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کے اکورڈنگ نمک چینی کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے اتنی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی میں اس کے اندر ملا رہی ہوں اور اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے بلینڈ کرنے کے بعد اس کو کسی بھی سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیں گے بعض لوگ اس کو سٹین بھی نہیں کرتے ہیں ایسے ہی پسند کرتے ہیں لیکن سٹین کرنے سے جو گٹلیاں وغیرہ وہ نکل جاتی ہیں ٹھیک ہے سٹینر کی مدد سے سٹین کریں گے تو جب تک میں اس کو سٹین کر رہی ہوں آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں فیڈبیک بھی دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے فرنڈز یہ میرا نیا چینل ہے فرس چینل ہے میں نے فرس ٹائم ایفورٹ کیا ہے تو مجھے فیڈبیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں میں اس کو سرونگ گلاس میں سٹین کر لیا اور سرونگ گلاس میں نکا رہی ہوں اس میں میں نے آئس کیو پہلے سے شامل کر دیئے تھے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں اپنا فالسے کا جوس ملا رہی ہوں ٹھیک ہے تو سرونگ کو سبسکرائب کر دیا کریں ایک چھوٹا سا تو کلک ہوتا ہے بہت پیارا سا اور اس کے ساتھ ایک پیارا سا بیل آئیکن بنیا ہے اس کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے دیکھیں کتنا زبردست اور کتنا مزے کا بنیا ہے اس کے اوپر ہم دینے کی پتیوں سے اس کو گارنش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے بازار والے مارکیٹ والے آرٹیفیشل کلر اس کے ایڈ کرتے ہیں جبکہ ہمارا کلر اس طرح سے ہی بہت پیارا ہے تو دوستو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ٹھیک ہے پھر ملیں گے اس طرح سے ایک اور زبردست ریسپی کے ساتھ تو خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں مجھے دعاوں میں اجازت کھے گا میر ملیں گے آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ